بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یون ڈی پی نے پاکستان کے حوالے سے اپنی رپورٹ پبلش کی ہے اس رپورٹ میں پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے اور ساتھی دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے طاقتور تنیم طبقے کو کتنے ہزار عرب کی مرات سے نباز آگیا اور اس میں کون کون سے طاقتور طبقات شامل ہیں اس پر بھی بات کریں گے قسمت خانزمیلی صاحب نے یہ پوائنٹس بنائے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہنا جا رہا ہوں کل اس پر فردر جو چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں جو بہت امورٹنٹ یہ ظاہر ہے وہ تو ہے پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے پاکستان کے نظام انصاف کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے یون ڈی پی نے پاکستان کے بارے میں جو رپورٹ شائع کی ہے اس کا نام ہے پاکستان نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ اور یہ جو رپورٹ تیار کی گئی ہے اس رپورٹ کے لیڈ آثر جو ہے وہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہیں اور اس رپورٹ کے ایڈیٹوریل ٹیم میں بینہ سرور اور رویہ لگاری ہیں وہ اب آ جاتے ہیں کہ نظام انصاف کے بارے میں پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے نظام انصاف کا جھکاو طاقتور اور امیر طبقے کی طرف ہے پاکستان میں انصاف تک مساوی رسائی کا فقدان ہے اور یہ چیز ملک میں ادم اصابات کا بڑا ذریعہ ہے پاکستان میں کم آمدنی کے حامل افراد بالخصوص غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کی نظام انصاف تک رسائی نہیں ہے یہ ہم روز دیکھتے ہیں جو پیسے والا ہے جو طاقتور ہے اس کی جانب سے کروڑ پہ فیس والا وکیل پیش ہوتا ہے جو غریب ہے کم فیس لینے والا وکیل ہے پیش ہوتا ہے بہت سارے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وکیل فیسیں لے لیتے ہیں پیش نہیں ہوتے اور پھر اس وکیل کے خلاف غریب کس فورم پر جائیں کئی جگہوں پر یہ بھی شکایات آتی ہیں کہ وکیل نے ایک پارٹی سے پیسے لیے دوسری سے بھی پکڑے اور ان کے حق میں ہو گیا خیر یہ سو فیصد بھی نہیں ہوتا بعض جگہوں بھی یہ ہوتا ہے کہ میرٹ پہ وکیل کیس ہارتا ہے لیکن جو پارٹی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وکیل بگ گیا تھا یہ بڑا ایک ہوتا ہے لیکن یہ ضرور ہم نے جو میری observation ہے جو میں عدالتوں میں دیکھتا ہوں کہ وکیل جو ہے اگر اس کو فیس تگڑی ہو اور پارٹی تگڑی ہو آگے تو اس کا کیس بھرپور تیاری کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے ورنہ میں نے 50-60% کیسز وکیلوں کو اس لیے ہارتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کی پروپر تیاری نہیں ہوتی وہ عدالت کو اسسٹ نہیں کر پاتے ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں بلکل تیاری نہیں ہوتی اور یہ سپریم کورٹ کے لیول کی بات کر رہا ہوں نیشلی عدالتوں میں بات نہیں کر رہا اس کی وجوہات میں جو فیکٹرز بتائے گئے ہیں یون ڈی پی کی رپورٹ میں وہ یہ ہیں کہ انصاف تگرسائی سے منسلک بھاری لاغت لیگل ایڈ کے بارے میں عوامی اگاہی کا فقدان بہت زیرے التوا کیسز ججوں کی ناکافی تعداد وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر پاکستان میں تین ہزار سے زائد جج حضرات نے سترہ لاکھ زیرے التوا کیسز کو نمٹانا ہے اب اس میں میں آپ کو بتاؤں ایک چیز ابھی اس پہ حسنات ملک صاحب نے بہت ساری سٹوریز بھی کی انہوں نے اپنے بھی لوگز میں بھی اس پہ بات کی کہ دوزار اٹھارہ کے بعد کوئی جج جو ہے وہ نیا نہیں لگایا گیا لہور ای کورٹ میں اور وجہ کیا تھی چیف جسٹس لاہور ای کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آ پاکستان جو حسنات ملک صاحب نے سٹوریز کی ان کے درام میں اخلاف تھا وہ اپنی مرضی کے بندے لانا چاہتے تھے یہ شاید چاہتے تھے ہماری مرضی کیوں انہوں نے حسنات ملک صاحب نے ایک سٹوریز میں چار فیکٹرز بتایا تھے کہ سپریم کورٹ کے ججز اپنے کوئی بندے لگوانا چاہتے ہیں جو چیف جسٹس ہائی کورٹ کا ہوتا ہے وہ اپنے لگوانا چاہتے ہیں بار گونزل اپنے بندے لگوانا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اکیس یا بائیس سیٹیں جو ہیں وہ لہور ای کورٹی خالی ہیں جہاں پہ لاکھوں کیس سپنڈنگ ہیں وہاں پہ اتنی سیٹیں خالی ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اتصاب عدالتوں کا ایک سال پہلے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا تقریباً ایک سال ہونے والا ہے کہ تیس اتصاب عدالتیں بنائیں ایک سو بیس کا آرڈر دیا تیس کا حکومت نے کہا کہ ہم تیس بنائیں گے اور ابھی تک وہ تیس کام نہیں شروع کر سکیں یہ صورتحال ہے اور پھر ہمیں یہ ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں کوئی انیشلی عدالتوں کے اتصاب نہیں ہے کوئی میں نے نہیں دیکھا کسی جج کو اس لئے نکال دیا گیا ہو کسی ٹرائل کورٹ کے جج کو کہ اس کے مسلسل پانچ سات فیصلے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ کوئی جا کے شواہد پیش کرے کہ یہ یہاں پہ پیسہ چل رہا ہے پیسے سے فیصلے ہو رہے ہیں کوئی ہم نے نہیں دیکھا کوئی جج برطرف ہوا ہو یا گھر گیا ہو کوئی میں نے جج اس بنیاد پہ گھر جاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کئی ماہ سے یہ کئی سال سے کیس پینڈنگ ہے اور یہ سن نہیں رہا کوئی ہمیں نظر نہیں آتا اور کیوں کہ عدالتیں حکومت کے ماتحاد نہیں ہیں عدالتوں کو ریگولیٹ جو کرنا ہے ان کو جو اعتصاب کرنا ہے وہ چیف جسٹس پاکستان سپریم جوڈیشل کونسل سپریم کورٹ پھر نیچے جو انتظامی طور پر جو دیکھنا ہوتا ہے ہائی کورٹس نے دیکھنا ہوتا ہے لیکن کہیں پہ ہم بارال کوئی اعتصاب جوڈیشلی کا ہمیں کوئی پروپر ہوتا وہ نظر نہیں آتا ایک کیسا ہے نا فائزیززہ والا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے اب آجائے جناب وہ یہ اگلی جو سٹوری ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ امیروں کے لیے ہزاروں عرب کی مرات کس طرح سے دی گئیں سال دوزار سترہ دوزار اٹھارہ میں پاکستان کے طاقتور ترین طبقے نے دو ہزار چھ سو ساٹھ عرب روپے کی مرات کے مزے اٹھائے پاکستان کے درزیل طاقتور ترین طبقے نے جو ہے وہ فائد اٹھائے ہیں سب سے پہلے کارپوریٹ سیکٹر کارپوریٹ سیکٹر نے دوزار سترہ اٹھارہ میں کل سات سو چوبیس عرب روپے مالیت کی مرات کے مزے اٹھائے کارپوریٹ سیکٹر مرات سے مزے اٹھانے والا سب سے بڑا سیکٹر ہے پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر میں پاکستان کے بزنسمن اور ان کے شیئر اولڈرز شامل ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں انڈسٹری کو پانچ سو اٹھائیس عرب جبکہ بینکنگ کو اکسو چھانویں روپے مالیت کی مرات دی گئی یہ کیونکہ جو طاقتور لوگ ہیں جو پیسے والے ہیں بینکوں کے مالکان بھی وہ ہیں بڑی بڑی انڈسٹریز بھی ان کی ہیں پھر یہی پیسے والے لوگ ان کے پولیٹیشنز کے ساتھ زیادہ رشداریاں ہیں یا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ڈونر ہیں یا یہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے سینٹ ہے سینٹ میں کیا کیا کہ اپنی مرضی کے سینٹر بنوائے پیسہ دے کر پیسہ لگا کر اور اس طرح سے پھر وہ لوگ جا کے اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں ایسی پولیسز بنائی جاتی ہیں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ کارپوریٹس ایکٹر کے لیے منافعوں پر ٹیکس کم کیا گیا امیر ترین افراد پر لگائے جانے والے سپر ٹیکس کو واپس لیا گیا اسی طرح انڈسٹریز کو ریایتیں دیکھیں پھر یہ کہا گیا ہے کہ ان میں پروڈکشن اور سیلز پر سیلز ٹیکس کے نرخوں میں کمی سمیت دیگر کئی مرات شامل ہیں دوسرا ہے جاگیردار طبقہ ان کو تین سو ستر ارب رپے کے فوائد اور مرات دی گئیں اور یہ بھی دوزہ ستر اٹھارہ کی بات ہو رہی ہے یعنی جب نولی کا اور دور تھا اور نگران دور تھا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جاگیردار طبقے کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں کافی نمائند کی ہے جو اس طبقے کو ٹیکس فائدے اور خصوصی ریایتیں ملتی ہیں اس طبقے کو بینکوں سے کرز ملتے ہیں ٹیوب ویلز کے لیے بیلی ملتی ہے خات پر انہیں سبسیڈی ملتی ہے طاقتور کو ملتی ہے عام کسان تک بہت ساری مرات بہت سارے ریلیف نہیں پہنچتا اس کے بعد آجیں جی امیر افراد امیر افراد کو تین سو اٹھٹھ ارب روپے کے فائدہ اور مرات دی گئی اس طبقے کو کئی طرح کی مرات اور ریایتیں ملتی ہیں یہ طبقہ بہت زیادہ کمانے کے باوجود ایک سو اٹھٹھ ارب روپے مالیت کا ٹیکس بجاتا ہے چار بڑے ٹریڈرز ان کو تین سو اٹھالیس ارب روپے کے فائدے دی گئے یہ طبقہ انڈر وائسنگ کرتا ہے اس کے علاوہ دیگر کئی طرح سے دوزہ سترہ اٹھارہ میں اس طبقے کو اربوں کی مرات دی گئی پانچوہ ہیں انہوں نے تین سو اٹھالیس ارب روپے کے ان کو فائد اور مرات دی گئی ان انٹرپرائزرز کو وفاقی بجٹس میں سے ایک سو بیس ارب روپے کی سبسیڈی ملتی ہے اس کے علاوہ انہیں کئی طرح کی گرانٹس بھی دی جاتی ہیں پھر آ جاتی ملٹری اسٹیبلشمنٹ دو سو ستاون ارب روپے کے فائد اور مرات دی گئی پھر ہیں ایکسپورٹرز ایکسپورٹرز کو دو سو اٹھالیس ارب روپے کے فائد اور مرات دی گئی اس طبقے کو ٹیکس کی ماد میں کئی طرح کی مرات دی گئی پاکستان کے اب آ جاتے ہیں کہ طاقتورین طبقے کو کس انداز میں یہ مرات دی گئی تو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق یون ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق نمبر ون ان کو موضوع قیمت کی شکل میں جو ہے وہ دھی جاتے ہیں ریلیف انرجی پانی وغیرہ کم قیمت پر ان کو فرام کیا جاتا ہے کم ٹیکس کی شکل میں ٹیکس نظام میں عمرہ کو جو امیر لوگ ہیں ان کو کیا مرات دی جاتی ہیں کیا کس طرح فائدہ دی جاتا ہے پہلے ان کے ٹیکس ماف کیا جاتے ہیں کم ٹیکس ماف رکھا جاتا ہے ریٹ کم رکھا جاتا ہے ٹیکس کا اور ٹیکس کھوری ٹیکس وہ کھاتے ہیں چوری کرتے ہیں ان کو پوچھا نہیں جاتا سازگار رسائی کی شکل میں زمین سرمائے اور انفرسٹرکچر تک موضوع رسائی بھاری قیمت پر اشیاء کی فروخت کی صورت میں قیمتوں کا یہ کارٹریلائزیشن کرتے ہیں اور پھر یہ چیزیں مہنگی بیشتے ہیں اور اس طرح سے ان کو فائدہ دیا جاتا ہے تو یہ وہ چیزیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یون ڈی پی کی رپورٹ میں یہ سامنے آئی ہیں امید ہے کہ اس کو حکومت دیکھے گی ابھی تو تحریک انصاف کے دور کے آئے گی رپورٹ تو اس میں بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کے مقابلے میں زیادہ ہوئی مراد کم ہوئی کس طرح ہوئی لیکن کیونکہ حکومت کوئی بھی آئے یہ ایک طاقتور طبقہ ہے جن کے سٹیکس ہیں اس سسٹم کے اندر جن کا بیوروکریسی میں اثر رسوخ ہے جن کا اداروں میں اثر رسوخ ہے جن کا عدالتوں میں اثر رسوخ ہے دیکھیں ہر چیز کو دیکھنا تو عدالتوں نے ہوتا ہے ہر ٹیکس چوری ہر دونبری ہر فراڈ ہر ڈکیتی ہر دونبری ہر ٹیکس چوری ہر معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے اور عدالتوں کے حالات مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہیں آپ کے سامنے ہیں امید ہے کہ یو این ڈی پی کی یہ جو رپورٹ ہے اس کے بعد پاکستان کی عدلیہ یہ دیکھے گی کہ عالمی دارے بھی یہ کہہ رہے ہیں اور یہ تو سارے پاکستان کو پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وقیل تگڑا ہوگا وہ جائے گا سٹے آرڈر بھی مل جائے گا اور ساتھی نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے گی ایڈیمٹی بورٹ کی شرط بھی ختم کر دی جائے گی ہفتے اور اتوار کو عدالتیں بھی لگ جائیں گی اور ساتھی عدالت بین حلفی بھی مانگ لے گی پرائمیسٹر سے چیرمن نیب سے وزیرالہ پنجاب سے کہ نواز شریف کو منگل تک کچھ نہیں ہوگا ان کو خدا نہ خواستہ موت نہیں آئے گی تو یہ معاملات ہیں غریب بچارے کی اس ملک میں کون سنتا ہے اللہ کرے کہ وہ نظام آئے جس کو عمیران خان صاحب کہتے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان طاقتور اور کمزور کے لیے ایک ہی قانون ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں تب ہوں گی جب ہماری عدالتیں کام کر رہی ہوں گی جو کہ بدقسمتی سے اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہیں جس طرح سے کرنا چاہئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ